مرس کے سبی مطرو آپ کو آج اس لیے یہاں پہ بلائے گیا ہے کہ کیونکہ آج ہمارا جو دارہ تین سو ستر پوٹے ہوئے چار سال پورے ہو گئے ہیں پاکمہ سال جو ہے یہ اس کو ہماری ریاست کو توڑے ہوئے تو اس سے جمہو کشمیر کے لوگوں میں بہت روش ہے بہت اس بات کا دھک ہے کہ جو ہمارا ریاست کا سپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا اور جب یہ سٹیٹس ختم کیا گیا تو اس وقت کچھ باتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کہی تھی کہ شاید تین سو ستر کی وجہ سے یہاں کے جو او بی سی سماج ہے ان کو اصاف نہیں مل رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج چار سال سے زیادہ سمیں ہو گیا ہے او بی سی سماج کو آج تک بھی انصاف نہیں ملا پورے دیش بھر میں ستائی پرسنٹ ریزرویشن ہے او بی سی کو لیکن جمہو کشمیر میں ان کو آج بھی ادر سوشل کاسٹ کے طور پر ہی دیا جاتا ہے اور ان کو صرف چار پرسنٹ ریزرویشن ہے جو اس سمدائے کے ساتھ بہت جاتی ہے اور اس سمدائے کے ساتھ جو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ شاید تین سو ستر ایک آپ کے ریزرویشن میں روڑا ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں جو کی ثابت ہوئی اسی طریقے سے جو ہمارے شڑیو کا شڑیو ٹرائب اور او بی سی سماج کے جو ہمارے امپلائز ہیں ان کو جو پرموشن ملتی تھی امپلائز کو وہ بند کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد انصاف ہوگا ایسا ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا اسی طریقے سے فارسٹ ایکٹ رائٹ جو پورے دیش میں ہے اور یہ کہا گیا اس وقت کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے امپلیمنٹ تو انہوں نے کاؤنسوں میں کیا بڑ گراؤنڈ میں جو ہے یہ فارسٹ ایکٹ پراپرلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے آج بھی فارسٹ کے اندر جو گجر سمدائے سے لوگ رہتے ہیں ان کو حراس کیا جاتا ہے لطاڑا جاتا ہے ٹارچر کیا جاتا ہے تو اس کے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ذاتی ہو رہی ہیں اسی طریقے سے ابھی حالیہ انہوں نے جو بل پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے کشمیری پندل سمات کے لیے اور پیو جی کے لیے ایک سیٹ جو ہے وہ ریزرویشن کا پردان رکھا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سکھ سمات جو کشمیر میں بھی کافی سنکھیاں میں ہیں اور جمہو گھتے میں بھی ہے ان کو کیوں اس بات سے پیشے رکھا گیا ہے جار سمدائے جو ان کی سبھی سیٹیں ریزرو کر دی گئی ہیں ان کو کیوں ریزرویشن ان کے لیے نہیں رکھی گئی ہے اور پنجابی لینگویج جو اس ریاست کی افیشل لینگویج ہوا کرتی تھی مہا راجہ رنجیل سنگھ کے سمجھ سے لے کے اس لینگویج کو بھی جو ہے انہوں نے ہٹا دیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں ذاتی ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب بھی حالات ٹھیک ہوں گے ہم سٹیٹ رسٹور کریں گے آج حالات اچھے ہیں سٹیٹ کیوں رسٹور نہیں کی جا رہی اور الیکشن کیوں نہیں کرائی جا رہے جبکہ لوکل باڈیز کی الیکشن اور پنچیتوں کے لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اسمبلی کا چناب کیوں نہیں کرائی جا رہا جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنے ریپرزنٹیٹیو چننے سے ونچت کیوں کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے ایمپلائیز کو ہمارے یوتھ کو جو ایکزام کمپیٹیٹیو ایکزام ہوتے تھے اس میں پانچ سال کی ریلیکسیشن ملتی تھی تین سو ستر ٹوپنے کے بعد وہ جو ریلیکسیشن ہے وہ بلکل بند ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کے ساتھ کھلوار نہ ہو اسی طریقے سے جو ہمارے جو کیس اور کیپیس افیسر ہیں جمہو کشمیر کے ان کو بلکل اگنور کیا گیا ہے باہر سے جو افیسر ہیں آئی ایس آئی پیس افیسر دی آر پلینگ دا شارٹس ہمارے جو افیسر ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا چیئرمن ان کا ہیٹ ان کو رکھا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے جو اربن اور رولر ہمارا جو بیلٹ ہے اس میں کوئی پراپر ڈیولمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور ہمارے جو نیچلل ریسورسز ہیں وہ ان کو لوٹا جا رہا ہے چاہے وہ مائننگ ہے چاہے وہ ہمارا یہ لیکر مافیا ہے ہمارا یہاں جو مائننگ ہے اس کو لوٹا جا رہا ہے ہمارا ریاست کا جو سورس ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پری پیڈ میٹر لگائے جا رہے ہیں لوگوں کی منشاہ کے اگنس جبردستی جو کیا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور انہی کے آنکڑوں کے مطابق دو ہزار انیس سے لے کے دو ہزار اکیس تک لگ بگ دس ہزار وومن جو ہے وہ جمہو کشمیر سے لا پتہ ہے تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وومن کے خلاف ایک ٹائپ کا آفینس ہے اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں تو آج کی پیس کانفینس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو بڑا خوشیاں بنا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بات کی خوشی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ان کے حقوں سے بنچت کیا کیا ہے ان کے رائٹ کو سے بنچت کیا گیا ہے تو میں کندر سرکار کو یہ کہوں گا کہ یہ جو نشان دہیاں ہم نے کیے جو وعدے آپ نے اس وقت لوگوں سے کیے تھے وہ وعدے آج تک آپ نے پورے کیوں نہیں کیے اس لئے آپ لوگوں کو آج یہاں بجید چار سالوں میں